اسلام علیکم بیورز آج میں آپ کے لئے چکن چیز باکسز کی ریسپی لے کر آئے ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کا فولڈنگ میتھرڈ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ اس کو بنانا بہت ہی انجوائے کریں گے تو چلیں ہم جلدی سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ یہاں پر میرے پاس 200 گرامز بونلس شکن ہے اور میں نے 1 ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ دی ہے اس کو اس میں اٹ کیا اور 1.5 ٹی سپون سالٹ کو بھی اٹ کر دینا اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالا اور اب اس چکن کو میں نے بوائل کر کے شرڈ کر لیا ہے یوں باریک باریک شرڈ کر کے اور بوائلنگ کے دوران جو اس کا سٹاک بچا ہے جو یقنی بچی ہے تقریباً کورٹر کپ اس کو میں نے رکھ لیا کیونکہ یہ آگے مجھے بیٹر بڑھانے کے لیے چاہیے نیکس ٹیپ میں میں نے فلیم آن کیا اور ایک پان اوپر رکھ دیا اس پان میں میں نے 2 ٹی بل سپون آف بٹر کے اٹ کیے اور اوملیٹ کٹ میں یہ ایک میڈیم سائز کا انین ہے اس کو ڈال دیا اور بٹر کے ساتھ اس کو تھوڑا مکس کیا تاکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے کلر خراب نہ ہونے دیں بس اور جب یہ تھوڑا نرم ہو گیا تو میں نے 2 ٹی بل سپون میدہ لیا ہے اور اس کو آئیڈ کیا اور اس کو بھی انین کے ساتھ مکس کر لیا پھر میں نے لیا ہے ہاف کپ آف ملک اس کو ڈال دیا بلکل لو فلیم ہے یہاں پر سلو فلیم پہ اس کو میں کوک کروں گی اور جلدی جلدی چمچ چلائیں گے پھر اس کے اندر یہ میں نے جو چکن سٹاک رکھا تھا کوارٹر کپ یہ بھی آئیڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک مکسچر سے اس کا تیار کر لیا یہاں پر میں نے 3 کلر کی شملہ میرچ لی ہے ریڈ یلو اور گرین آپ کے پاس کلر فل نہیں ہے تو آپ صرف گرین کیپسکم بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ 3 ٹی بل سپون میں نے دالے ہیں ان کے 3 ٹی بل سپون ہے ہاف ٹی سپون اب اس کے اندر میں نے وائٹ پیپر لی ہے سفید میرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر جائے گا بلیک پیپر پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون چیلی فلیکس کٹی لال مرچ ایڈ کیا اور ون ٹی سپون ہی جائے گا اس کے اندر سالٹ اور یہ 3 ٹی بل سپون گرین انین لیا ہے میں نے ہرا پیاز اور اس کو میں نے فائنلی چاپ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کیا ون ٹی سپون اوریگینو اس کو بھی ڈال دیا اور اب ان سب چیزوں کو یہ جو چاپٹ شملا مرچے ہیں اور گرین انین ہے یہ سب چیزیں اچھے سے مکس کی اور اس بیٹر کو تھنڈا ہونے کے بعد اب اس کے اندر میں نے یہ جو چکن بوائل کر کے اور شرڈ کر کے رکھا ہے اس کو ڈال دیا اور یہ ہاف کف پہنے لی ہے موزریلا چیز اس کو ایڈ کیا اور اچھے سے مکس کیا لیا یہ ایک ٹی سٹی سا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب میں نے یہ میدہ لیا ہے دو ٹی بل سپون اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے مجھے پہلے میں نے دو تین ٹی بل سپون ڈالا اور اس کو مکس کر کے دیکھا یہ ذرا مجھے تھوڑا سا ٹھک لگا تو میں نے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا اس کے اندر کیونکہ مجھے یہ اپنے باکسز کو سیل کرنے کے لیے ایک سلڈی تیار کرنی ہے تو یوں پانی ڈال کے میں نے یہ دیکھے اس کنسسٹینسی کی میں نے سلڈی تیار کرنی ہے چلیں یہ سٹیپ بھی ہو گیا اب اس سلڈی کو سائٹ پہ رکھا اور اس کو اپلائے کرنے کے لیے میں نے یہ برہش بھی رکھ لیا ہے اب میں نے اپنا بورڈ لیا اور اس بورڈ کے اوپر میں نے یہ سموسا شیٹ لی ہے جو کہ بہت ہی اسائی سے مارکٹ سے ایویلیبل ہے اس کے اوپر میں نے سینٹر میں تھوڑی سی سلڈی کو اپلائے کیا اور دوسری شیٹ کو لے کر یوں میں نے کراس وائز اس کے اوپر رکھ دیا ہے اس طرح سے اب میں نے اس کے بالکل سینٹر میں بیٹر رکھا جو میں نے تیار کیا ہے چکن کا اور کیپسکم وغیرہ ڈال کے یہ تو قریباً دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے بیٹر ڈالا اور اس کو اب آپ فولڈنگ کا میتھر دیکھیں کہ جو نیچے والی لیئر ہے اس کو میں نے پہلے اوپر فولڈ کیا تھوڑا سا دبایا تاکہ بیٹر کونوں میں بھی چلا جائے اس کو پر تھوڑی سی سلیری کو پلائے کیا اور اب دوسری سائٹ سے شیٹ کو اٹھا کے اوپر فولڈ کیا اگین تھوڑی سی سلیری لگائی اور یوں اس کو پھر سے فولڈ کیا اس کی لیئر کو اور فائنلی پھر سے سلیری لگائی اور اس کی جو لاس لیئر رہ گئی ہے اس کو بھی ٹائٹلی اس کے اوپر فولڈ کر دیا اب میں آپ کو اس کو کلوزلی تھوڑا سا دکھاتی ہوں میں نے پھر سے اس میں یہ دیکھیں بیٹر رکھا ہے اور نیچے والی لیئر کو آپ نے پہلے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر سلیری لگانی ہے بہت زیادہ سلیری لگانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پھر وہ میدہ زیادہ ہی موں میں آئے گا اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے وائس فرسا آپ اس کو فولڈ کرتے جائیں ایک دفعہ اوپر والی لیئر اور ایک دفعہ نیچے والی لیئر اور یوں اس کے باکسز تیار ہو جائیں گے اس کو آپ نے تھوڑا ٹائٹ لی فولڈ کرنا ہے لوز رہے گا تو پھر آئل جائے گا اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ پیارا سا ایک باکس تیار ہو گیا ہے اور اس طرح سے ہی وان بائی وان میں نے سارے باکسز تیار کر لیے اب نیکس ٹیپ میں میں نے ایکس لیئے ہیں دو اور ان کو اچھے سے بیٹ کر لیا اور یہ کرمز ہیں پلیچ میں ڈال کے رکھ لیے میں نے اور ساتھ ہی ایک ڈش بھی رکھ لی ہے تاکہ میں جب باکسز کو تیار کروں تو میں اس ڈش میں رکھ سکوں اب میں نے ایک باکس اٹھایا اور اس کو ایک میں ڈپ کیا ایکسیسیو ایک کو نکل جانے دیں اس کے بعد اس کو میں نے یہ کرمز میں رکھا ہے اور اس کو اچھے سے اس کرمز میں رول کر لینا ہے ساری طرف کرمز لگ جائیں اس کے اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ چکن چیز باکس بلکل ریڈی ہو گیا ہے پس جسٹ اب اس کو فرائے کرنے کی ضرورت ہے تو ون بائی ون سارے باکسز کو میں نے تیار کر لیا اور اس کے بعد ایک پین میں نے آئل لیا اور آئل کے گرم ہونے پر میں ون بائی ون اپنے یہ چکن چیز باکس ڈال دی جاؤں گی اور ان کو فرائے کر دی جاؤں گی آپ نے ان کو لو فلیم کے اوپر میڈیم لو فلیم کے اوپر آپ ان کو فرائے کریں گے جس طرح سے سمو سے فرائے کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لیئرز ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر تک پک جائے اس لئے آپ اس کو میڈیم لو فلیم کے اوپر فرائے کیجئے گا اور جب ایک سائیڈ سے براؤن ہو جائے تو پھر اس کی سائیڈ کو بھی چینج کر دیں گے اس طرح سے اس کو اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے چکن چیز باکسز تیار ہو گئے ہیں آپ ان کو یقیناً بہت ہی انجوائے کریں گے تو آپ ان کو بنائیں اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے مجھے فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کا اور میرا تعلق آپس میں جڑا رہے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ